اسی معاملے پر بات کریں گے تازی رہنما عطیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عطیق میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کھانا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ایشیاء ضروریہ کی قیمتیں پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں کیا کہیں گے اس سوالے سے عطیق میر صاحب آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی مجھ سے سوال ہے اگر اب میری آواز سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا مہنگائی کے حوالے سے کہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا ہے جی اس میں ایک بہی وجہ آیا ہے تو حکومت کے پاس کوئی سوالت نہیں ہے دوسری بات جب مسلمی منافع خوروں کو یقین ہو جائے ان پر کوئی بھی تباہو نہیں جات سکتا وہ کسی بھی قانون کی گرفت سے بالہ تر ہیں تو پھر انہیں روکنے اور انہیں لگان دینے کی جتنے بھی طریقے ہیں جتنے بھی دارے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ بیوست نظر آتے ہیں اس وقت بھی مسلمی مہنگائی کا انصر زیادہ ہے اس لئے کہ اشیاء زوریہ کے تہر پک دیکھیں گوڈاؤنز پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں اشیاء موجود ہیں اس کے باوجود ہر دوسرے دن قمت بڑھ جاتی ہے کبھی چھ مہینے آٹھ مہینے ساتھ میں چیز اشیاء کی قیمتیں بڑھتی تھیں اب وہ ایک ہفتے میں دس دن میں پندرہ دن میں ان میں بار بار ریریشن آتا ہے پرکیوشن اس سے پیدا نہیں آجاتا ہے تو یہ سب ایک دانستہ معاملات ہیں اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون نافذ کرنے والے وہ دارے جنہیں اشیاء خورد و نوشکی قیمتوں پر نظر رکھنی ہے انہیں سزا دینا ہے وہ اسی نظام کا اب ایک حصہ بن گئے ہیں یہ اس کے لئے بہت بڑے کریک ناؤن کی ضرورت ہے بہت زیادہ حکومت کو سختی برتنی کی ضرورت ہے دیگر صورت میں میں دیکھا ہوں کہ ایک غریب کے لئے تو صبح اٹھ کر یہ سوچنا بھی محال ہے کہ وہ کیا پکائے ایک زمانہ تھا دال اور سبزی پہ انشار کیا جاتا تھا اب سب سے مہنگا جو آئیکن ہے وہ سبزی ہے اور آجا کے دال کہاں تک پکائے گا دال کی اختیمت بھی اسی طرح دو سو، ٹائی سو، تین سو لیکن عطیق میر صاحب جو حکومتی دعوے ہیں وہ تو اس کے بلکل برقس ہیں حکومت کا یہ کہنا ہے کہ معاشی آشاریے مصبت میں جا رہے ہیں اور مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب سے عوام کو کچھ ریلیف ملنے کے امکانات ہیں لیکن ملک پر میں اس سلسلے میں دو سطحوں پر کام کیا جاتا ہے اگر مہنگائی لگام حکومتیں نہیں دے پاتی تو ذریعہ آمدنی لوگوں کے بہتر کیے جاتے ہیں کاروبار بہتر کیے جاتے ہیں جب آپ کا کاروبار بہتر ہوگا آپ کی آمدنی بہتر ہوگی تو آپ کے لیے مہنگائی کسی حد تک آپ مہنگائی کے قابل پاس کرتے ہیں مہنگائی کو پرداج کرتے ہیں لیکن اگر آپ بے روزگار ہو رہے ہیں آئے دن دیکھیں ان ایمپلائیمنٹ کا بھی سلسلہ کرونا میں جو پچھلے دنوں شروع ہوا بہت سے لوگ ابھی بھی روزگار ہیں تو یہ مانگنے والوں کے تعداد پڑے گی اور یقینی طور پر جب وہ روزگار میں آمدنی نہیں پڑے گی تو مہنگائی زیادہ شدت سے محسوس ہوگی اور دوسری بات یہ ایک پورا سسٹم ہے جو نظام محشق کے طے حکومت کے ہاتھ میں تقریبا تقریبا نکل چکا ہے اس لئے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ حکومت کی اپنی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کبھی چینی کبھی آٹا کبھی دالیں کبھی کی وہ اس کی خیمتوں میں دانستہ دور پر اضافہ کرتے ہیں جرائم پیشہ لوگ تو حکومت میں شامل اس لئے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی جرم کریں اور پھر وہ حکومت کی سطح پر کریں یعنی کہ کالی بھیڑوں کو پہلے نکالنے کے ضرورت ہے بہت شکریہ عدیق میر صاحب تاجرہ نمہ ہمارے ساتھ موجود